یا شعر عارف باللہ شیخ الرب والاجم حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم احمد اختر صاحب دامت برکاتوں کے یہ مستی درد دل کی اشرف بینائے عالم ہے یہ مستی درد دل کی اشرف بینائے عالم ہے ہر ایک جام میں محبت اشرف بینائے عالم ہے ہر ایک جام میں محبت اشرف سہبائے عالم ہے بہت گلشن ہے دنیا میں مگر سب ہے چوفانی ہے بہت گلشن ہے دنیا میں مگر سب ہے چوفانی ہے یہ گلشن درد دل کا افضل ہے گلہائے عالم ہے یہ گلشن درد دل کا افضل ہے گلہائے عالم ہے بہت تحفہ ملے دنیا میں لیکن کیا کہوں اے دل بہت تحفہ ملے دنیا میں لیکن کیا کہوں اے دل یہ تحفہ درد دل کا حاصل ہے نعمائے عالم ہے یہ تحفہ درد دل کا انحاصل ہے نعمائے عالم ہے جسے دیکھو اسی کے سر میں ہے سودا کسی شے کا جسے دیکھو اسی کے سر میں ہے سودا کسی شے کا مگر سودا اے جانا اکبر سودا اے عالم ہے مگر سودا اے جانا اکبر سودا اے عالم ہے جسے دیکھو اسی کے سر میں ہے سودا کسی شے کا جسے دیکھو اسی کے سر میں ہے سودا کسی شے کا مگر سو دائے جانا ہاں اکبرے سو دائے عالم ہے مگر سو دائے جانا ہاں اکبرے سو دائے عالم ہے بس ایک ہنگام درد عشق حق کا گرم رہتا ہے بس ایک ہنگام درد عشق حق کا گرم رہتا ہے سوائس کے ہما فانی حرکر غوغائے عالم ہے سوائس کے ہما فانی حرکر غوغائے عالم ہے خوشی پر ان کی مرنا اور جینا ہی محبت ہے خوشی پر ان کی مرنا اور جینا ہی محبت ہے نہ کچھ پروائے بدنامی نہ کچھ پروائے عالم ہے نہ کچھ پروائے بدنامی نہ کچھ پروائے عالم ہے ہے روحِ بندگی بس ان کی مرضی پر فیدا ہونا یہی مقصودِ ہستی ہے یہی مرشاہِ عالم ہے یہی مقصودِ ہستی ہے یہی مرشاہِ عالم ہے ہماری خاک اس لمحے میں ہے رش کے فلک اختر ہماری خاک اس لمحے میں ہے رش کے فلک اختر ہماری خاک اس لمحے میں ہے رش کے فلک اختر وہی لمحا جو میرا عذا کرے مولا اے عالم ہے خوشی پر ان کی مرنا اور جینا ہی محبت ہے نہ کچھ پروائے بدنامی نہ کچھ پروائے عالم ہے نحمد رہو و نسلی و نسلیم علی رسولِهِ الكریم اما بعد ایک بزرگ کا یہ قول ہے کہ تین دوست ہیں کہ تین دوست ہوتے ہیں ایک دوست تو مال ہے دوسرا دوست عیال ہے اور تیسرا دوست عامال ہے کوئے یہ تین دوست ہیں اور ان کے تین نام ہیں مال بھی انسان کے کام آتا ہے بلکہ دکھ در تکلیف بیماری میں مال جب تک نہ ہو اس وقت تک انسان ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھا رہتا ہے اسی لئے لوگ اس کی طرف توجہ بہت زیادہ کرتے ہیں اور دوسرے نمبر میں جو دوست آتا ہے وہ ہے عیال انسان کے اہل و عیال بیوی بچے تو یہ بھی کام آتے ہیں اور تیسرے نمبر کی جو چیز ہے وہ عامال ہے اب یہ تین دوست ایسے ہیں کہ ان میں جو پہلا دوست سے مال کام بن جاتا ہے تو ہم سمجھ گئے کہ دوست کام آ گیا بیماری میں آپریشن ہوا کامیاب ہو گیا سمجھتے ہیں کہ دوست کام آ گیا اسی طریقے سے دکھ درد میں پریشانی میں پیسہ خرچ کرتے ہیں اور اس دوست کی وجہ سے کچھ کام بن جاتا ہے تو ہمیں نظر آتا ہے کہ کچھ کام بن گیا اسی طریقے سے عیال ہیں تیمارداری کرتے ہیں دکھ درد میں کام آتے ہیں ہاتھ بٹاتے ہیں خدمت کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دوست بھی کام آ گیا ان کا کام آنا نظر آتا ہے لیکن جو تیسرے دوست ہے عامال نماز پڑھی روزہ رکھا زکاة دی حج کیا اور دوسرے عامال صالحہ انسان اختیار کرتا ہے بظاہر نتیجہ نظر نہیں آتا ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی کسی کام نہیں آیا لیکن حقیقت ایسا نہیں ہے اصل دوست یہی ہے اور یہ ایسا دوست ہے کہ دنیا میں بھی کام آتا ہے بعض اوقات اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں نیک عامال کے اثرات بھی ہوتے ہیں برے عامال کے اثرات بھی ہوتے ہیں ایک شخص رشوت لیتا ہے یہ بے حیائی کا کام کرتا ہے بے غیرتی کا کام کرتا ہے اس نے حرام کے مال سے بڑی دولت حرام مال کمایا اور اس کے ذریعے بڑی بلڈنگ منوالی دنیا میں بڑے کر روپر سے رہ رہا ہے لیکن بعض اوقات اس سے بڑا ظالم آکے اور سارا مال اس سے چھین لیتا ہے پائی پائی کو آجی محتاج ہو جاتا ہے تو یہ عامالِ بد بھی نظر آتے ہیں اور عامالِ صالحہ بھی نظر آتے ہیں اور پھر یہ دوست تیسرا ایسا ہے کہ صرف دنیا ہی میں نہیں بلکہ حدیش میں آتا ہے کہ قبر پہ بھی کام آتا ہے جو پہلا دوستِ مال وہ تو ایک حد تک کام آئے گا اس کے بعد اس کا معاملہ ختم پھر دوسرا دوست جو عیال ہیں بیوی بچے وہ بھی ایک حد تک کام آتے ہیں کہ قبر تک ساتھ آئیں گے اور جب تمہیں اندر دبا دیں گے تو وہ بھی وہاں سے لوٹ جائیں گے واپس اب نہ ماں باپ کام آتے نہ بہن بھائی نہ بیوی نہ بچے کوئی کام نہیں آئے وہاں ان کا بھی کام نہیں اب یہ تیسرا دوست ہی کام آتا ہے اصل میں زندگی میں بھی کام آیا اور اس کے ساتھ ساتھ جب قبر میں چلا گیا تو قبر میں بھی یہ عامال ساتھ گئے اب وہ عامال اچھے ہیں تو یقیناً حدیث میں جیسے کہ آتا ہے مفہوم یہ ہے کہ جب آدمی نیک عامال اختیار کرتا ہے تو کسی طرف سے اگر اس کے برمشیبت آتی ہے قبر میں تو ایک طرف سے قرآن مجید دوسری طرف سے نماز تیسری طرف سے روزہ اور اسی طریقے صدقات اور خیرات یہ سارے عامال جو ہیں اس کی حفاظت کے لیے وہاں موجود ہوتے ہیں اور جب انسان یہ کہتا ہے کہ تم کون لوگ ہو جو میرے چاروں طرف کھڑے ہو اور مجھے پریشانی سے نجات دلا رہے ہو کون لوگ ہو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تیرے وہ عامال ہیں جو دنیا میں کیا کرتا تھا نماز پڑھا کرتا تھا قرآن مجید کی تلاوت کرتا تھا روزہ رکھتا تھا زکاة دیتا تھا حج کرتا تھا تو وہ سارے عامال متشکل ہو کر قبر میں کام آئیں تو دیکھیں وہاں پر یہ تیسرا دوست جو ہے قبر میں بھی کام آ رہا ہے حشر میں بھی کام آئے گا اور خدا نہ کرے اگر عامال اچھے نہ ہو تو یہ بدعملی جو ہے یہ بھی وہاں موجود ہے جیسے کہ حدیش میں آتا ہے کہ ایک آدمی زکاة نہیں نکالتا اپنے مال کی تو جب قبر میں چلا جاتا ہے تو ایک سامپ اس پر مسلط کر دیا جاتا ہے جو اس کو ڈستا ہے اور قیامت تک اس کو ڈستا رہے گا تو بہرحال یہ برے شکل ہے عامل کی بہرحال یہ تین دوست ہیں اب تم خود فیصلہ کر لو جس بذرگ کا یہ قول ہے وہ فرماتے ہیں کہ تم خود فیصلہ کر لو کہ کون سا دوست تمہارے لئے بہتر ہے عامال جس کا نام ہے وہ سب سے بہترین تمہارا دوست ہے اس لئے اپنے زندگی جو ہے وہ عامال والی بناو بے عملی کی زندگی نہ گزارو جہاں تک لوگوں کا معاملہ ہے تو لوگ خود بھی نہیں کرتے کام کرنے بھی نہیں دیتے غالبہ حضرت ثانی ورحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ایک مامو تھے جو تھوڑے آزاد منش آزاد قسم کے آدمی تھے وہ فرماتے ہیں کہ بھئی اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی تھی اس وقت جو ہے وہ قتل عام ہوا ایک جگہ ایسا ہوا کہ تقریباً سبھی لوگ مارے گئے بیچارے ایک لالا جی بنیاں کھڑا وائے نظارہ دیکھ رہا تھا ان میں سے ایک شخص جو ہے وہ مردہ نہیں تھا زخمی تھا اس نے جو لالا جی کو دیکھا تو آواز دی کہ لالا جی ادھر آجاؤں میرے پاس اب جو اس نے آواز سنی تو بھاگنے لگا اس نے کہ شاید مردہ زندہ ہو گیا تو جب بھاگنے لگا اس نے کہا بھئیہ میں مرا نہیں ہوں میں زندہ ہوں زخمی ہوں اور بات یہ ہے کہ میری جیب سے جو ہے وہ ایک تھیری بندی بھی ہے پیسوں کی اور میں ہی چاہتا ہوں کہ یہ تھیری تو لے جا اس لئے کہ میرے تو کسی کام آنے کی نہیں ہے مرنے والا ہوں میں تو اس نے جب پیسے کی بات سنی تو رک گیا اور دردتے دردتے وہ اس کے پاس پہنچا جب پہنچا تو اس نے تلوار اٹھائی اور اس کی ٹانگ پہ ماری وہ بھی وہی بیٹھ گیا جخمی ہو گیا تو وہ کہنے لگا کہ بھئی بات یہ ہے کہ دن تو گزر گیا تھا کسی طرح سے رات میں کیسے گزار تھا اب کوئی آدمی چاہیے تھے جو میرے رفیق ہوتا مونیس ہوتا بات چیت کرتا تو نے ویسے تو رکنا نہیں تھا اس لئے میں نے تھی ٹانگ توڑی کہ تو بھی بیٹھ جا رات بار بات کریں تو بات یہ ہے کہ لوگ خود بھی چلنے نہیں دیتے تو اس وقت اس بنیہ نے یہ بات کہی تھی کہ نہ خود چلنے دے نہ دوسرے کو چلنے دے تو تو ٹھیک ہے زخمیتہ مرا پڑا تھا لیکن مجھے کائے کیلئے مار ڈالا تو نہیں تو یہ واقعہ سنا کر وہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں کا معاملہ تو ایسا ہی ہے دین پہ نہ خود چلتے ہیں نہ لوگوں کو چلنے دیتے ہیں پہ اگر کم از کم ہونا چلو تو کم از کم دوسرے جو چل رہا اس کو تو چلنے دو اس کی حوصلہ افضائی تو کر دو لیکن وہ معاملہ بھی لوگ نہیں کرتے تو بہرحال اس لئے میرے عزیز تو اصل جو ہے وہ زندگی عامال والی زندگی ہے اپنی زندگی کو عامال کے ساتھ گزاریے تقویے کے ساتھ گزاریے تقویے یہ خود ایک عمل اور اس کی بنا پر زندگی اچھی ہو جاتی ہے خوبصورت ہو جاتی ہے جو لوگ تقویے کی زندگی گزارتے ہیں وہ غیر تقویے کے ساتھ پر رہ نہیں سکتے یعنی عجیب سا معاملہ ہے کہ جو تقویے کے ساتھ زندگی نہیں گزارتے فسق و فجور میں گزارتے ہیں ان کو وہی زندگی اچھی لگتی لیکن جن کو اللہ تعالیٰ تقویے کی زندگی عطا فرما دیتے ہیں ان کو پھر فسق و فجور کی زندگی سے نفرت ہوتی پھر اس کے قریب بھی نہیں جاتے بہت سے ایسے کام جن کو لوگ بڑے دھڑلے سے بیان کرتے ہیں کوئی شینیمہ گھر جا رہا ہے کوئی کہیں برائی کی جگہ پر جا رہا ہے تو وہ اپنے دوست تیاروں میں بڑے فخر کے ساتھ اس کو بیان کرتے ہیں کہ ہم آج یہاں گئے ہم نے یہ دیکھا ہم نے وہ کیا ہم نے یہ کیا لیکن ایک نیک آدمی اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کوئی شخص ایسی جگہ پر اس کو دیکھ بھی پائے چنانچہ وہاں سے بھی وہ دیکھ کر گزرتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اگر اس کے علاوہ کوئی چاہ رہا نہ ہو مسئل راستہ ہے اور وہاں سے گزرنا چاہ رہا اور وہاں پر کوئی شینیمہ بنا ہوا ہے تو کوشش کرتا ہے تو ہٹ کے چلے ایسا نہ ہو کسی کے نظر پڑے اور کوئی کہے اچھا تم بھی یہاں گئے ہوئے تھے تو ساری بات یہ ہے کہ دل میں جب کسی چیز کی برائی آ جاتی ہے تو انسان پھر اس کے سائے سے بھی بچتا ہے تو بہرحال تقویے کے اندر اللہ نے یہ کمال رکھا ہے جب آدمی جو ہے تقویے والی زندگی گزارتا ہے اللہ تعالی اس کو ایسی جگہ سے رس قطع فرماتے ہیں جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا تو بہرحال جس بزرگ نے یہ بات کہی کہ بھئی تین دوست ہوتے ہیں اب تم اور پھر آخر میں فرمایا اب تم خود فیصلہ کرلو کہ تم کس دوست کو جو ہے وہ اپنے دوست بنانا چاہو گے کس شخص کو اپنے دوست یعنی مال کو دوست بنانا چاہو گے یا عیال کو یا عامال کو فرمایا ان میں سب سے بہترین عامال ہی ہے مال بھی ضرورت تو ہے انسان کی لہذا شریعت نے اس سے منا نہیں کیا لیکن وہ حجب ضرورت اور اسی طریقے سے عیال ہے ان کی محبت بھی اپنی جگہ پر لیکن جہاں اولاد اہل و عیال رکاوٹ بنے راستے کی تو پھر اپنے عامال کو ترق نہیں کرنا چاہیے یعنی کسی کی وجہ سے عامال کو ترق کر دینا یہ مناسب نہیں تو بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے زندگی عامال والی بنائیں نمازوں کی پابندی قرآن مجید کی تلاوت جکر و اذکار اور جتنی بھی سنتیں ہیں ان تمام سنتوں کی پابندی لیکن ایک بات ذہن میں رکھنے چاہیے کہ سنت صرف اس کا نام نہیں ہے کہ ہم نے دائیں ہاتھ سے کرتا پہن لیا یا جوتا دائیں پہر میں پہلے ڈال لیا یا سرمے کی سلائی جو پہلے دائیں آنکھ میں استعمال کر لی یقینا یہ بھی سنتیں ہیں لیکن سنتوں کے جتنے شعبیں ہیں ان تمام پر مثلا خوش اخلاقی ہے خوش کلامی ہے لوگوں کے ساتھ میل جول ہے تعلقات ہیں معاملات ہیں معاشرت ہے تو یہ سنتوں کے جتنے بھی شعبیں ہیں ان سب پر عمل کرنا ہے یہ نہیں ہے کہ ایک جگہ پر بس اس ان سنتوں پر عمل کر لیا اور باقی پر کوئی اور کرے گا بات وہی آجاتی ہے ڈاکٹر عبدالعی عرفی رحمت اللہ علیہ وآلی جو میں پہلے بھی کئی دفعہ ارز کر چکا ہوں کہ ان سے کس شخص نے کہا کہ الحمدللہ مجھے احسان کی کیفیت حاصل ہو گئی ہے تو حضرت نے فرمایا کہ صرف نماز میں یا تمام عامال میں تو کہا کہ ہم میں تو یہ سمجھتے ہیں کہ صرف نمازی میں کیفیت مطروب ہے کہا کہ نہیں ہر عمل میں احسان چاہیے کیفیت مطروب ہے احسان کیا چیز ہے کہ آدمی جو بھی عمل کرے سب سے پہلے اس کا تصور یہ ہو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں اور اگر یہ تصور قائم نہیں کر سکتا تو پھر یہ تو یقینی بات ہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے اور یقیناً اس سے گناہ مشکل ہو جاتا ہے اچھا کام کرنا آسان ہو جاتا ہے جب آدمی کا یہ تصور جم جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر بورے کام کرنے سے روکتا ہے اپنے آپ کو اس لئے اس کا تصور اور اس کا مراغبہ کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالی مجھے دیکھ رہے ہیں تو الحمدللہ اس عمل سے انسان کو بہت فائدہ پہنچتا ہے تو حضرت نے فرمائے کہ نماز میں تمہیں احسان کی کیفیت حاصل ہو جاتی ہے جب تمہیں نماز پڑھتے ہو تو اس تصور کے ساتھ پڑھتے ہو کہ اللہ تعالی تمہیں دیکھ رہا ہے لہذا تم قیام بھی صحیح کر رہا ہو رکو بھی صحیح کر رہا ہو سجدہ بھی صحیح کر رہا ہو اور قومہ بھی صحیح کر رہا ہو تو یہ تو بہت اچھی بات ہے لیکن اس کے ساتھ سے جو دیگر معاملات ہیں ان میں بھی دیکھو کہ تم احسان کی کیفیت تم میں ہے یا نہیں مثلا جب بی بی کے ساتھ معاملہ پیش آتا ہے تو وہاں بھی احسان کی کیفیت ہے یا نہیں بچوں کے ساتھ معاملہ پیش آتا ہے تو وہاں احسان کی قیفیت ہے یا نہیں اپنے پڑوسی کے ساتھ جب آپ معاملہ کرتے ہیں تو احسان کی قیفیت ہے یا نہیں اور اسی طریقے سے اپنی ملازمت پر جاتے ہو تو وہاں اس کا حق ادا کرتے ہو اور احسان کی قیفیت ہے یا نہیں ان تمام امور میں احسان کی قیفیت مطلوب ہے صرف نماز کی حد تک نہیں کہ نماز پڑھ لی اچھے طریقے سے اور باقی عامال جہاں الڈے شیرے کر لی بلکہ تمام عامال میں احسان کی کیفیت مطروب و مقصود ہے دیکھئے ذکر و عذکار جو ہم کرتے ہیں اس میں اگر ہمیں کیفیت نصیب نہیں ہوتی تو یہ مقصود نہیں ہے مطروب نہیں ہے محمود ہے اچھی چیز ہے لیکن اگر حاصل نہیں ہوتی تو اس کے بیچے بھگنا نہیں چاہیے لیکن جہاں تک آمال کا معاملہ ہے اس میں احسان کی کیفیت مطروب و مقصود ہے کہ انسان اس کیفیت کے ساتھ عمل کرے کہ اللہ تعالی مجھے دیکھ رہا ہے دکنداری کر رہا ہے دودھ بیچ رہا ہے یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اسی کے نتیجت ہوگا کہ پھر آدمی دودھ میں پانی ملانے سے بچے گا وانا تو پھر جب اس کو یہ کیفیت حاصل نہیں ہوگی تو جو چاہے کرے گا حضرت فاروق عزی اللہ تعالیٰ عنہ جب رات کو پہرے پر تھے یعنی دیکھتے پھر رہتے لوگوں کے احوال کا جائزہ لیتے تھے تو اس وقت انہوں نے دو عورتوں کے درمیان جو گفتگو سنی تھی وہ اسی معاملے پر تھی کہ ماں بچی سے کہہ رہی تھی کہ بیٹا اب دودھ میں پانی ملاتے اور بیٹی کہہ رہی تھی کہ نہیں امیر المومنین نے منع کیا میں یہ کام نہیں کروں گی تو اس نے کہا کہ امیر المومنین کون سے یہاں موجود ہیں وہ کون سے دیکھ رہے ہیں ملاتے اس نے کہا امیر المومنین نہیں ہیں لیکن خدا تو دیکھ رہا ہے تو یہ وہ تصور ہے جو انسان کو روکتا ہے گناہ کرنے سے اگر یہ تصور ہمارے دل میں جم جائے تو پھر انسان گناہ نہیں کر سکتا لیکن اگر یہ تصور نہ ہو تو بے حیاء باشو ارچے خواہی کن آدمی بے حیاء ہو جائے جو چاہے کرے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ اپنے بڑوں کی حیاء کی وجہ سے سیکلٹ نہیں پیتے ایک زمانہ ایسا تھا سر پہ سر بھی ڈھاپ لیا کرتے تھے فوراں بڑے آگئے تو جلدی سے حیاء شرم کی وجہ سے خاص طور پر خواتین تو فوراں دوپٹا اپنے سر پہ لے لیا کرتے تھے اب تو خیر وہ زمانہ ہی لد گئے کہ حیاء کی وجہ سے کوئی سر پہ دوپٹا رکھے بلکہ اب تو بڑے چھوٹے کی کوئی تمیزی نہیں رہی لیکن بہرحال یہ دور ہوتا ہے اب تو جو دور آرہا ہے وہ آگے بے شرمی اور بے حیائی کا دور تو اس نے میرا عجیز و اصل چیز یہ کہ ہم اپنے بڑے چھوٹے کو سمجھیں اور اپنے عامال کو درست کریں یہ تصور قائم رہنا چاہیے تو بہرحال اس بچی نے کہا کیا کہ امیر المومنین نہیں دیکھ رہے تو اللہ تو دیکھ رہا ہے نا اور سیدنا امر فاروق عزی اللہ تعالیٰ نے بعد میں پھر اس بچی کو اور اس کی ماں کو بلوایا اور اپنے بیٹے کا رشتہ اس سے کر دی اس کے اس عمل کی وجہ سے کی تقوی ہے اس کے اندر اللہ کا خوف ہے اللہ کا ڈر ہے اور اسی طریقہ خود سیدنا امر فاروق عزی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ جب آپ ایک جنگل سے گزر رہے تھے سفر غالباً پیش تھا آپ کو تو ایک چرواہہ ملا اور اس چرواہے سے آپ نے کہا کہ بھئی میں مسافر آدمی ہوں مجھے دودھ چاہیے تو اگر تم بکری کا دودھ نکال کے مجھے پلا دو اس کے عیوز میں تمہیں دے دوں گا اس چرواہے نے کہا کہ یہ بکری ہیں تو میرے پاس امانت ہیں یہ ملکیت نہیں ہے میں انہیں چرانے کے لئے لائے ہوں تو اس میں سے دودھ تمہیں کیسے دے دوں تو امتحاناً سیدنا امر فاروق عزی اللہ تعالیٰ ان سے کہا کہ تم ایسا کرو کہ ایک بکری جو ہے اس میں سے نکال لو اور مالک سے کہہ دیں کہ بھیڑی یا کھا گیا تو میں دودھ بھی پی روں گا اور گوشت چاہیے تمہیں جے گوشت بھی مل جائے گا اور تم کہتے ہیں نا مالک سے مالک کون سا دیکھ رہا ہے تو اس شخص نے یہ وہ پہچانتا نہیں تھا سیدنا امر فاروق کو اس نے کہا یہ شخص پھر اللہ کہاں چلا گیا تو ایک چرواہے کے دل میں بھی اس کا استہزار تھا کہ اللہ دیکھ رہا ہے جس کی بنا پر وہ جنگل میں بھی بیمانے نہیں کرتا تھا یہاں تو دھڑلے کے ساتھ کرتے ہیں سارے دنیا دیکھ رہی ہوتی اور ہم سب کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن بہرحال یہ سب اللہ تعالیٰ کے خوف نہ ہونے کی وجہ سے اگر اعمال میں اس کا استہزار رہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو پھر آدمی جلوت میں ہو یا خلوت میں سب کے سامنے معاملہ کر رہا ہو یا تنہائی میں یقیناً پھر اللہ سے ڈر کر وہ معاملہ کرتا ہے حضرت مولانا محمد عمر پارن پوری رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ غالباً اپنے آخری بیان میں جو مدنی مسجد میں ان کا ہو اور اتفاق سے میں اس بیان میں تھا تو حضرت نے جو مثال بیان فرمائی ہے استہزار کے اللہ رب العزت کے تو اس سے ہندہ مثال میں نے کبھی سنی نہیں حضرت فرمائے کہ فرض کر لو کوئی مرد اور عورت کسی کمرے میں ہوں اور بدکاری کرنا چاہتے ہوں اچانک انہیں اس بات کا استہزار ہو جائے کہ جھیری میں سے کوئی چھوٹا بچہ جھانک رائے صرف اس بات کا خیال آ جائے شک ہو جائے فرمائے کہ ان کے ارادوں پر عوض پڑ جاتی ہے سارے جوش اور جذبات ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں فرمائے کہ صرف ایک بچے کے جھانکنے اور دیکھنے کے خوف سے وہ اپنے جذبات جو ہے وہ ختم کر دیتا ہے تو اگر تمہارے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے اور اس کا استہزار ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو گناہ کیسے ہو جائے جب ایک چھوٹے سے بچے کے دیکھنے سے گناہ سے انسان رکھ سکتا ہے تو اللہ تعالی جو سب سے بڑے ہیں اگر اس کا استہزار ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے پھر گناہ کیوں کر ہوں گے اس لئے اس کا استہزار قائم کرنے کی ضرورت ہے ہر جگہ پر کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اس بات کا یقین اگر ہو جائے ہم چاہے دکان پر بیٹھے ہوں چاہے وہ ملازمت پر ہوں دفتر میں بیٹھے ہوں مسجد میں ہوں مسجد سے باہر ہوں بچ میں سفر کر رہے ہوں پھر ہر آدمی اس کا خیال رکھے گا کہ بھئی میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو یاد رکھئے کہ یہ تکلیف اور یہ ستانہ یہ بھی بڑا جرم کسی مسلمان کو بھی نہیں ستانا چاہیے حتیٰ کہ کسی جانور کو بھی نہیں ستانا چاہیے اور اللہ والوں کا معاملہ تو آپ جانتے ہیں حضرت میہ جنور وحمد جن جانور رحمت اللہ علیہ بڑے اولیاء اللہ اور بزرگوں میں سے گزرے ہیں کسی شخص نے ان کو ستایا تنگ کیا یا ان کے بارے میں ایسے کلمات کہہ دیئے کہ جس سے دل کو بڑی تکلیف پہنچی اور بعد میں اللہ کا بندہ حضرت سے بیت بھی ہو گیا کچھ عرصے تک وہ بیت رہا حضرت نے فرمایا کچھ عرصے کے بعد کہ اللہ کے بندے تو کسی اور سے بیت ہو جا جا کے اس لئے کہ مجھ سے تو تجھے فائدہ پہنچے گا نہیں میں جب بھی تیرے طرف توجہ کرتا ہوں تو وہ جملے جو تُو نے زبان سے کہتے وہ حائل ہو جاتے ہیں بیچ میں اس لئے کہ میں نے معاف تو تجھے کر دیا لیکن دل پر اس کا اتنا اثر ہے اب تک کہ وہ جملے میں بھول نہیں پاتا اس لئے تُو کہیں اور چلا جا مجھ سے تجھے فائدہ نہیں پہنچے گا یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے سیدنا وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے جب مسلمان نہیں تھے یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ نکالا تھا مسلح کیا تھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا سے بہت محبت تھی یہ بعد میں مسلمان ہو گئے اور مسلمان ہونے کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آئے آپ نے مسلمان ہو جانے کی وجہ سے معاف تو کر دیا بدلہ بھی نہیں لیا لیکن آپ نے فرمایا کہ وحشی میرے سامنے نہ آیا کرو جب تم سامنے آتے ہو مجھے میرے اچھے سے حیات آ جاتے تو بات چیزیں رکاوٹ بن جاتی خاص طور پر بزرگوں کو ستانے سے بچو یہ ایسا برا عمل ہے یعنی کہا نا عمال اپنے در اثرات رکھتے ہیں اچھے عمل کرو گے اچھے اثرات آئیں گے برے عمل کرو گے برے عمل اثرات آئیں گے نمودار ہوں گے تو فرمایا کہ بحشی میرے سامنے نہ آیا کرو جب تم آتے ہو سامنے تو حالانکہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا ان کے سارے گناہ کیونکہ اسلام جو ہے وہ ایسا عمل ہے کہ اسلام سے قبل کی جتنی بھی بدعامالیاں اللہ تعالیٰ سب اسلام لانے کی وجہ سے سب معاف فرما دیتے ہیں کتنے ہی قتل کیے ہو کتنے ہی بدکاری کیے ہو کتنے ہی کفر کیا ہو کتنے ہی شرک کیا ہو جب آدمی توبہ کر کے مسلمان ہو گیا تو اسلام سے پہلے کی جتنے بھی برے عمل تھے اس کے سب اللہ معاف فرما دیتے ہیں تو حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے ساتھ بھی یہ معاملہ پیش آئے حالانکہ بعد میں انہوں نے اس کی تلافی کی بھی کوشش کی جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا مسلمہ قذاب نے وہ پھر اگر اسلام کی بہترین شخصیت کو انہوں نے قتل کیا تھا تو اسی دور میں آگے چل کر مسلمہ بن قذاب کو جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا حضرت وحشی نے اس کو بھی قتل کیا تو اپنے عمل کی تلافی بھی کی ایسا نہیں ہے کہ نہیں کیا اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ سامنے جب یہ آتے تھے تو آپ چہرہ پھیڑ لیا کرتے تھے اس کا پتہ چلا کہ برے عمل جو ہیں ان کے اندر اثرات ہوتے ہیں محسوس ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ عربی زبان کا ایک شیر ہے جس کا ترجمہ میں کر دیتا ہوں کہ زبان سے جو زخم لگتے ہیں اس کے گھاؤ کبھی بھرتے نہیں تیر و تلوار سے جو زخم لگتے ہیں اس کے گھاؤ بھر جاتے کہ جو زخم تیر و تلوار کے ہوتے ہیں وہ بھر جاتے ہیں لیکن زبان سے جو گھاؤ تم لگاتے ہو برا کچھ بری باتیں کہتے ہو کرتے ہو تو وہ جو زخم وہ کبھی بھلائے بھولتے نہیں مثلا خدا نے کہہ رہے کسی نے اپنے باپ کو اللہ سیدھا کہہ دیا اپنے شیخ کو کہہ دیا کسی استاد کو کہہ دیا اب چاہے بعد میں وہ معافی بھی مانگ لے لیکن جب بھی وہ سامنے آئے گا وہ الفاظ فوراں اس کے سامنے آ جائیں اور رکاورٹ بن جائیں اس لئے میرے عزیزو الفاظ کے اندر بھی تاثیر ہوتی ہے عامال میں تاثیر ہوتی ہے ایک شخص نے اسی طریقے سے کہا کہ میاں اس میں کیا تاثیر ہوتی ہے میں کہا بھائی تاثیر تو ہوتی ہے تم وہ مان کے نہیں جاتا کہا کہ اچھا ایک شخص جو ہے وہ یہ کہہ کہ بھائی یہ تمہارے یعنی کہے کہ یہ تمہارے والد محترم ہیں یا اپنے والد کے بارے میں کہا کہ میرے والد محترم ہیں تو یقیناً یہ ایک اچھا تاثر ہے لیکن اگر اپنے باپ کا کوئی تاثر تاروخ اس طرح کرا ہے کہ یہ میری ماں کا خسام ہے تو بات تو غلط نہیں ہے لیکن بتائی یہ بات اچھی لگی کیوں سے تو برے جو الفاظ ہیں ان کے اندر بھی اثرات ہوتے ہیں اس لئے اگر کوئی کسی کو گالی دیتا ہے ظاہری اعتبار سے وہ گالی لگتے وقتی کسی کو نہیں لیکن اس کے جو برے اثرات ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ پر محسوس ہوتے ہیں محسوس کیے جاتے ہیں اس لئے اگر کوئی شخص کسی کو کچھ بات کہے گا تو اس کے اثرات رہتے ہیں بعض وقت رکاوٹ بن جاتے ہیں تو بہرحال اس سے بچنا چاہیے برے اعمال سے بچنے کی کوشش کریں اچھے اعمال کو اختیار کرنے کی کوشش کریں اعمال سالحہ انسان کو جنت میں لے جاتے ہیں اور برے اعمال انسان کو جہنم میں لے جاتے ہیں یوں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے معاف فرما دیں تو اسے روکنے والا کوئی نہیں لیکن جو ذابطہ اور قائدہ ہے وہ اپنی جگہ پر ذابطے قائدے ہر ایک کیلئے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں تو وہ ایک الگ بات لیکن ہم اللہ کی رحمت پر بروسہ کر کے جو چاہے کہتے پھریں یہ بہت بری بات بلکہ بعض بزرگوں نے تو فرمائے کہ شان بندگی کے خلاف ہے یہ بات کہ آدمی بندہ ہو کے اپنے رب کی شان میں گستاقی کرے یا اس کی نافرمانی کرے کیونکہ بندے کی شان کے خلاف ہے یہ بات ہے بندہ لیکن اپنے رب کو ناراض کرتا ہے اپنے رب کی شان میں ایسے جملے کہتا ہے اللہ تعالیٰ کو فوراں بدلہ نہیں لیتے ہیں موقع بھی دیتے ہیں اور صدق دل سے اگر کوئی معافی مانگ لے اللہ تعالیٰ محاف بھی کر دیتے ہیں لیکن بہرحال شان بندگی کے یہ خلاف ہے کہ آدمی نافرمانی کا کام کرے گناہ کرے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے حرام آمدرین حرام لقویں یہ دراصل انگاریں ہیں جو پیٹ میں انسان کے جاتے ہیں ہمیں آج محسوس نہیں ہوتے لیکن ایک وقت آئے گا کہ جب ہم اس کو محسوس کریں گے چاہے دنیا ہی میں ورنہ آخرت میں تو یقیناً اللہ تعالیٰ قرآن مجید سے فرماتے ہیں کہ جو لوگ یتیم کا مال ظلماً کھاتے ہیں تو وہ اپنے پیٹ میں انگارے بھر رہے ہیں حالانکہ وہ انگارے کھا تو نہیں رہا ظاہر میں کھا تو روٹی رہے ہیں مرگی کھا رہے ہیں بریانی کھا رہے ہیں لیکن اللہ کہہ رہا ہے یعنی نتیجے کے اعتبار سے یہ جو کھانا ہے آگ بن جائے گا انگارے بن جائیں گے تو بہرحال آمالِ بد سے بچنا چاہیے انسان کو کوشش کرتے رہنا چاہیے اور استہزار رکھیے اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں ایک آدمی اپنے کام پر جاتا ہے گھر میں بیوی ہے اکیلی یقیناً اللہ تعالیٰ انہوں سے حیاء عفت عطا فرمائی ہے تو جس طرح وہ شوہر کے سامنے اس کا عدب اور احترام کرتی ہے اسی طریقے سے شوہر کی غیر موجودگی میں بھی اپنے شوہر کا وہی احترام وہی عزت اس کی نظر میں ہو اور اپنی عزت اور عفت کی محافظت کرے تو یقیناً یہ بات اللہ کو پسندید آئے تو بات یہ ہے کہ جس طرح ظاہر سامنے اب اس سے بھی پتہ چاہیے کہ انسان کو تو پتہ نہیں چلتا بعض اوقات کسی برائی کا لیکن اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز پہوشیدہ نہیں ہمارا معاملہ تو یہ ہے نا کہ اگر ہم چھپ کے کوئی ایسے کام کر لیں اپنے کسی دوست سے تو اس کو پتہ نہیں لگے گا کہ میں نے کیا کیا اور جب پتہ چلے گا تو بہت برا مانے کا ہو لیکن اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ اس کو ان کو تو پتہ چلتا ہے حتی کہ ہم اگر برا ارادہ رکھتے ہیں بری نیت رکھتے ہیں کسی کے بارے میں وہ بھی اللہ سے چھپ نہیں سکتی چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے راز اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ نہیں ہماری آنکھوں کی جو چوریاں ہیں سینوں کے راز ہیں اللہ ان سب سے واقف ہیں اس لئے دل میں بھی ارادہ مت کیجئے کسی کو برائی سے یاد کرنے کا برائی پہنچنے یعنی برا عمل کرنے کا کسی کے ساتھ ارادہ بھی مت کیجئے کرنا تو بات کی بات تو بہرحال میرے عزیز ہو عامالِ صالحہ کی زندگی جو ہے وہ اصل زندگی ہے اور جو لوگ نیک عامال کی زندگی گزارتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جو حیاتِ طعیبہ عطا فرماتے ہیں یقیناً وہ اس کی لذت اس کا مزہ ان لوگوں کو حاصل نہیں ہو سکتا جو عامالِ بد کر رہے ہوتے ہیں دنیا میں اس لئے ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے عامال سے بچیں اور وہ عمل کریں جن سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہوں اور اللہ تعالیٰ جن سے راضی ہوتے ہوں اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو اور تمام مسلمانوں کو عامالِ صالحہ کی توفیق عطا فرمائے اور برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے ایک دوسرے کا دب اور احترام ایک دوسرے کے ساتھ اخلاق کے ساتھ بے شانہ کسی کے لئے دل میں بغض نہ رکھنا عداوات نہ رکھنا یہ مسلمان کے شائعہ نشان ہے لیکن ہم مل تو رہے ہوں کسی سے مسکرا کر اور دل میں اس کے لئے بغض اور کینہ بھراوہ ہو یہ مناسبات نہیں یہ ایک مسلمان کے لئے اللہ تعالیٰ ہمیں اس برے عمل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے الحمدللہ رب العالمین العقبت بالمتقین الصلاة والسلام علی رسول کریم سیدنا مولانا محمد وعلا آلہ وآصحابہ اجمعین لکا الحمد على ما قضیت ولك الشکر على ما آطیت تبارک ربنا وتعالی نستغفرك اللہم من جميع الزنوب الخطايا ونتوه إلي لا ملجأ ولا منجا ولا ملتجا منك إلا إلي اللہم إنا نعوذ برضاك من سختك ومعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحسي سنان عليك انتَ كما اشنيت على نفسك برحمتك يا الحمد الرحمن اللہم احسن عقبتنا فلومور كلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ واجرنا من خزی دنیا وعذاب الاخرہ واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ یا اللہ ابن فضل خاص لهماری ذکر کو قبول فرمہ اپنا نعام اے اللہ ہمیشہ هماری زبان پر جالی وساری فرمہ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنی نام کی محبت ہمیں عطا فرما اپنی ذات کی محبت ہمیں عطا فرما اے اللہ دائمی طور پر اپنے نام لینے کی ہمیں توفیق عطا فرما اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم پر رحم فرما یا اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریمات پر عمل کی توفیق عطا فرما اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم مسلمانوں کو عزتیں عطا فرما زلتوں سے محفوظ فرما اے اللہ موجودہ زمانے کے ہر قسم کے فطروں سے ہماری حفاظت فرما آئندہ آنے والے زمانوں کے ہر قسم کے فطروں سے ہمیں ہماری اولاد کو متعلقین کو اور جتنے لوگ مرد و عورت یہاں آئے ہوئے ہیں اللہ سب کو محفوظ فرما اپنی مضبوط حفاظت اور پناہ اتا فرما اے اللہ ہم سے جن لوگوں نے بیماریوں بیماریوں بیماروں کے شفایہ بھی کے لئے کہا ہے اللہ تو جانتا ہے بیماروں کو بھی اور بیماریوں کو بھی اپنے فضل و کرم سے سب کو شفایہ کامل عاجل اتا فرما اے اللہ سب کو شفایہ کامل عاجل اتا فرما اے اللہ مسلمانوں کو عزتیں اتا فرما دونوں جہاں کی عزتیں اتا فرما ہر شر سے اور فتنے سے محفوظ فرما خصوصیت کے ساتھ شام کے مسلمانوں کی مدد فرما اے اللہ اپنے فضل و کرم سے سیری لنکا کے مسلمانوں کی حفاظت فرما انگلہ دیش کے مسلمانوں کی حفاظت فرما اے اللہ ابن فضل و کرم سے اسی طریقے سے برما کے مسلمانوں کی حفاظت فرما اے اللہ آج دنیا بھر کے مسلمان قسم پرسی کے عالم میں ہیں اپنے فضل خاص سے سارے مسلمانوں کو عزتیں ادا فرما یقینا ہماری بدعمالیاں ہیں اس کا سبب اے اللہ تو اپنے فضل سے ہم سے راضی ہو جا اے اللہ اپنی طرف رجوع ہونے کی ہمیں توفیق ادا فرما دے اے اللہ آپ اپنی طرف رجوع ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرما دیں اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ بنا کسی کے آگے زلیل نہ فرما رسوہ نہ فرما اے اللہ جتے مسلمان مرد اور عورت دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما اب یہ حالی میں ہمارے جامع دار علم کراچی کے خزانچی جناب ممتاز بیگ صاحب جو ما شاءاللہ ہر محفل کی جان تھے اور ہر اچھی مجلس میں محفل میں موجود ہوتے تھے اپنے فضل و کرم سے اللہ ان کی مغفرت فرما ان کا انتقال ابھی پرسو ہوا ان کے لئے خصوصی طور پر دعا فرما اے اللہ تعالی مغفرت کاملا فرما دے ان کے درجات کو بلند فرما دے ان کی حسنات کو قبول فرما دے اور سیاد کو بھی حسنات سے تبدیل فرما دے یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم میں سے ہر ایک شخص محتاج ہے اپنے فضل و کرم سے ہم سب پر رحم فرما ہمارے جو ماں بہنیں بیٹی آئی ہیں یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ان پر بھی رحم فرما یا اللہ ان کی جائز حاجتیں بھی پوری فرما جائز ضرورتیں پوری فرما دین پر چلنا آسان فرما یا اللہ ہمارے ماں و بہن و بیٹیوں کو ہمارے لئے دین کا معین رمضتگار بنا دے یا اللہ دین پر چلنا ان کے لئے بھی ہمارے لئے بھی آسان فرما دے جو رکاوٹیں ہیں ان سے اپنے فضل و کرم سے محفوظ فرما دے یا اللہ جب تک زندہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریمات پر عمل کی توفیق عطا فرما اے اللہ جان کی مال کی عزت کی عبرو کی افادت فرما اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اچھے لوگوں کو اے اللہ ہمارے حکمران بنا دے اے اللہ نیک لوگوں کو حکمران بنا دے اے اللہ جو تیرے قانون کا نفاظ کریں ایسے لوگوں کو یہاں کا حکمران بنا دے یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم پر رحم فرما اللہم مولی امورنا خیارنا اللہم ولی امورنا خیارنا ولا تولی امورنا شرارنا ورزقنا حکومتا صالحا ورزقنا حکومتا صالحا ورزقنا حکومتا صالحا یا اللہ رحم فرما دے کرم فرما دے عافیت نصیب فرما ہماری جان کی مال کی عزت کی عبروں کی حفاظت فرما ہمارے بچوں کی حفاظت فرما اے اللہ کھر والوں کی حفاظت فرما تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما یا اللہ اپنے فضل و کرم سے یہاں آنے والوں کی حفاظت فرما دین پر چلنا سب کے لئے آسان فرمادے اے اللہ جو ہماری ماں بہنیں بیٹیں آتی ہیں اے اللہ انہیں بھی پورے پورے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمادے اور جو خواتین دین پر چل رہی ہیں اے اللہ اس چلنے کے نتیجے میں ان پر مشکلات آ رہی ہیں اپنے فضل و کرم سے ان مشکلات کو حل فرما دیجئے دور فرما دیجئے اے اللہ ہم میں سے جس کو جو بھی مشکل درپیش ہے آپ جانتے ہیں اپنے فضل و کرم سے ہماری سارے مشکلوں کو حل فرما دیجئے ہمیں آفیت نصیب فرمائیے اے اللہ اپنے فضل سے آفیت نصیب فرمائیے ہمارے عزیزوں میری صداروں میں جو بھی بیمار ہیں یا اللہ سب کو شفائے کامیر عاجل عطا فرما جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کے توفیق عطا فرما اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ محمد وعالیٰ واصحابہ اجمعین آمین برحمتکا یا رحم اللہ